چین کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں سواج جہاں شوکیا سنگتراش نے صدیوں پرانے فن کو زندہ رکھا ہوا ہے ایسے ہی ایک فنکار سے ہمیں ملا رہے ہیں شیرین زادہ یہ پتر تو عام ساتھا لیکن سنگتراش کے ماہر ہاتھوں نے اسے تراش خراش کر نایاب بنا دیا منگوارا کا رہائشی رمضان پیشی کے لحاظ درزی ہے لیکن معمولی سے پتروں کو قیمتی اشاں میں ڈال دینا اس کے بائی ہاتھ کا کام ہے تین چار ماہینے بنتی ہے ایک پیس اور یہ کام یہ بہت سبرازنما کام ہے بیس سالوں سے میں یہ کام کرتا ہے رمضان پتروں سے گلاس پیالیاں کٹورے کلونے اور دوسری عرائشی اشاں بناتا ہے جس کے بعد کندکارے سے اس کو مزید دلکش بنا دیتا ہے رمضان نے علامہ اقبال اور اپنے بیٹے کی تصویریں بھی تراش رکھی ہیں یہ پیس بیجنے کو دل نہیں چاہتا ہے لیکن غربت اور غریبی وجہ سے میں یہ بیجتے ہوئے ہیں سوات میں ہزاروں سال پہلے سنگ تراشی کا ہنر اروج پرتا لیکن زمانے کے جدت کے ساتھ یہ پن ماضی کے اندیروں میں کوتا جا رہا ہے یہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے قدرتی ٹیلنٹ کی وجہ سے وہ کوشش کر رہا ہے اس ثقافت کو اجاگر کرنے کے لئے پہاڑی کے دامن میں درختوں کے چاؤں تلے بیٹھ کر رمضان سنگ تراشی کی قدیم پن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے ہاتھ ایک عام سے پتر کے ٹکڑے کو خوبصورت مورت کے شکل میں بدل دیتے ہیں اگر محنت اور لگن ہو تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے کہتے ہیں ہر کامیاب مرز کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن یہاں سیٹویشن تھوڑی سے مختلف ہے یوکرائن میں بسنے والے عرب پتی پاکستانی بزنسمن کا کہنا ہے کہ ان کے پوپ سٹار بیوی کمالیا جلد ہی لیڈی گاغا کا دنیا موسیقی پر سے راج ختم کر دے گی